حال ہی میں دوستو نیکی ایشیا جو کہ ویسٹن ویب سائٹ ہے اس نے خبر لی کی ہے کہ پاکستان آرمی نے دلی شہر سے تین گناہ بڑی جگہ حکومت پاکستان سے حاصل کر لی ہے جس میں کورپوریٹ فارمنگ کی جائے گی اب اس کا ٹوٹل رقبہ دوستو بتایا گیا ہے دس لاکھ اکر جو کہ دلی شہر سے تین گناہ بڑی جگہ ہے اب اس میں کیا کیا چیزیں لگائی جائیں گی منافع کس کو ملے گا اس پر بات کرتے ہیں دیکھیں کافی عرصے سے آرمی کوشش کر رہی تھی پاکستان میں کہ ان کو یہ جگہ ملے جس میں وہ کاشت کاری کر سکے تو اس پر کافی تنقید بھی ہوئی ادارے پر کہ یہ فوج کے کرنے کے کام نہیں ہوتے بلکہ حکومت کے کرنے کے کام ہوتے ہیں لیکن پھر بھی تیس سال کے لیے دس لاکھ اکر زمین جو ہے وہ آرمی نے حاصل کر لی ہے پنجاب میں اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ گندم لگے گی پھر گناہ لگے گا کپاس لگے گی اور فروٹس کے باغ بھی لگائے جائیں گے اس ایریا میں اب اس کا ایسا نقصان ہے دوستو کہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ بھی کہیں گے کبھی بھی کارپوریٹ فارمنگ پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے کہا جا رہا ہے کہ جو ڈاکومنٹس لیک ہوئے ہیں اس میں جو پروفٹ آئے گا اس کا بیس فیصد حصہ جائے گا ریسرچ ورک میں باقی اسی فیصد بچے گا وہ چالیس چالیس فیصد حکومت اور فوج میں تقسیم ہو جائے گا تو یہاں پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو کوشش کر رہی ہے کہ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے باہر سے سرمایہ کاری کھینچی جائے جیسے کہ سعودی عرب سے قطر سے تو اگر سعودی عرب قطر ایسے ممالک اس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو پھر ان کو کیا ملے گا کیا ساری فصل وہ لے جائیں گے اور پاکستان کو صرف ٹھیکے کی صورت میں چند رقم ملے گی تو یہاں پر ماہرین کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے لیے کارپوریٹ فارمنگ تباہ کن ہوتی ہے افریقہ میں بھی کارپوریٹ فارمنگ شروع ہوئی جس سے ملک تباہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ اس سے پاکستان کا جو عام کسان ہے وہ تباہ ہو جائے گا وہ اپنی مرضی کی فصل نہیں لگا سکے گا جو اس کو کہا جائے گا وہ لگائے گا اور اسی وقت ساری فصل جو ہے وہ دوسرا ملک لے جائے گا وہ کسان اپنی فصل خود اپنے گھر بھی نہیں رکھ سکے گا بلکہ اس کو اس ملک سے خریدنی پڑے گی تو یہاں تک نقصان ہوگا ایک چھوٹے کسان کو اور ملک تباہ ہو کر رہ جائے گا